اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اکثر ہم دیکھتے ہیں نیوز میں، آرٹیکلز میں، ڈیبیٹس میں یہ دو جو ٹرمز ہیں کمیونزم اور کپیٹلزم ان کا استعمال ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو کپیٹلزم ہے کمیونزم ہے اس میں مینڈ ڈیفرنس کیا ہے سو اس کے ڈیفرنس کو ہم ڈسکرس کریں گے دو مین آئیڈیا کی بیسز پر پہلے ہم دیکھیں گے کہ پولٹیکلی ان میں کیا ڈیفرنس ہیں پھر ہم دیکھیں گے ان کے جو اکانومک ایسپیکٹس ہیں کہ اکانومکلی ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہیں سو اس کے ڈیفرنس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تو اسی اگر ہم اس کی شورٹ ہسٹری ڈسکرس کریں کہ یہ دو جو ٹرمز ہیں کپیٹلزم ہے یا کمیونزم ہے یہ کب سے اور کہاں سے امرج ہو کر آئے ہیں تو اگر ہم دیکھیں انگلینڈ میں ڈیموکریسی سے پہلے ایک نظام ہوا کرتا تھا جس کو کہتے ہیں فیوڈل سسٹم فیوڈل سسٹم ایک ایسا دور تھا کہ اس میں انگلینڈ کے جو فیوڈل لارڈز تھے یا جاگیردار کہتے ہیں یا بیرنز فر ایک ایریا ہوا کرتا تھا اس کے بالکل سنٹر میں فیوڈل لارڈ کا پیلس تھا اور اس کے ارگر جتنی بھی زمینیں تھی وہ سب اس فیوڈل لارڈ کو بلانگ کرتی تھی اس طرح انگلینڈ میں مختلف زمینیں تھی اور وہاں کے مختلف اپنے فیوڈل لارڈز تھے اب ان زمینوں میں جو غریب لوگ کام کرتے تھے جو عام لوگ جو دیوان کے ارڈنری سٹیزنز وہ کام کرتے تھے تو ان کو ریٹرن میں بدلے میں پیسے نہیں ملتے تھے بلکہ ان کو ریٹرن میں رہنے کے لیے جگہ ملتی تھی اور ان زمینوں کی جو پیداوار تھی جو وہ زمینیں پروڈیوس کرتی تھی وہ ملتی تھی فور اگزمپل اناج اکتا تھا تو ان کو اناج کا کچھ حصہ ملتا تھا بسیکلی ان کو دو چیزیں ملتی تھی رہنے کے لیے جگہ اور جو ان زمینوں کی پیداوار تھی ان کا توڑا سا ایک حصہ ملتا تھا یہ جو نظام تھا فیوڈل سسٹم کا یہ کچھ وقت تک چلا لیکن میڈل ایجز میں جو لوگ ان زمینوں میں کام کرتے تھے انہوں نے فیوڈل لوٹس کے خلاف بغاوت شروع کی اور جو وہاں پر نظام تھا اس کے خلاف بغاوت شروع کی جب ان کی جو بغاوت تھی وہ ختم ہو گئی تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو ان کا فیوڈل سسٹم تھا اس میں تھوڑی سی سموت نیس آئی اور اس کے بعد یہ فائدہ ہوا کہ جو لوگ اپنے زمینوں میں کام کرتے تھے ان کو بدلے میں ریٹرن میں پیسے ملنے لگے ایک فائدہ یہ ہوا اور ایک فائدہ دوسرا یہ ہوا کہ ابھی جو آنا جاتا تھا ان فیوڈل لوٹس کو اس کا کچھ حصہ وہ اپنے پاس رکھتے تھے باقی کا جو رہ جاتا تھا وہ ان کو مارکٹ میں سیل کرتے تھے یہ نظام کچھ وقت تک چلتا گیا چلتا گیا اور انگلینڈ کی جو سسائٹیز تھی وہ ڈیویلپ ہو گئی اتنی ڈیویلپ ہو گئی کہ انہوں نے اپنے لیے مشینز بنا لیا فیکٹریز بنا لیا اور جو انڈسٹریز تھی وہ آگئی انگلینڈ میں اب اس کا نقصان کیا ہوا اس کا نقصان ہوا جو ورکرز تھے لیبرز تھے ان کو ہوا نقصان اس طرح ہوا کہ جو لوگ گھروں میں کام کرتے تھے یا باقی جگہ پر کام کرتے تھے ان کا وہ کام اب وہ لوگ مشینز سے لینے لگے سو ان کی جو ویلیو تھی وہ کم ہو گئی ویلیو کم ہونے کے ساتھ ساتھ انگلینڈ کی جو سسائٹی تھی وہ دو مین کلاسز میں ڈیوائیڈ ہو گئی جو ایک ایلیٹ کلاس تھی جو دوسرے ہمارے پاس ورکرز اور لیبرز ہیں ان میں وہ لوگ آتے ہیں جو ان فیکٹریز میں کام کرتے تھے ان لوگوں کے لیے ایلیٹ کلاس کے لیے کام کرتے تھے اس کے علاوہ ایک اور کلاس بھی تھی جس کو کہتے ہیں سمال میڈل کلاس سمال میڈل کلاس میں ہمارے پاس جو کلرکز تھے ٹیکنیشنز تھے اور جو انجینئرز تھے یہ لوگ آتے تھے اب ان کی جو کلاس تھی یہ تیکنیشنز اور کلرکس اور انجینئرز ان کی تعداد بہت کم تھی اس کے بعد کمیونیزم کی جو تھی وہ پریزنٹ کی کارل مارکس نے یہ تھیوری پریزنٹ کی جو وہاں پر ورکرز تھے جو لیبرز تھے ان کے حق میں کیونکہ اس نے کہا کہ جب سوسائیٹی دو کلاسز میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے ایک امیر لوگوں کی کلاس ایک غریب لوگوں کی کلاس تو اس میں ڈسکرمینیشن آتی ہے اور جب ایک سوسائیٹی میں ڈسکرمینیشن آتی ہے تو وہاں پر کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے اور اس نے کہا کہ جو یہ کانفلکٹ ہے اس کا حل یہ ہے کہ وہاں پر ایک ریولیوشن آئے اور ریولیوشن کے بعد جو ان کا یہ کیپٹلزم کا جو نظام ہے یہ ختم ہو جائے اور کمیونیزم کا جو نظام ہے یہ شروع ہو جائے اسی طرح اگر ہم کیپٹلزم اور کمیونیزم کے ڈیفرنس کے بارے میں بات کریں کہ ان میں کیا مینڈ ڈیفرنس ہے سو پولٹیکلی اگر ہم دیکھیں جو کیپٹلزم ہے وہ بات کرتا ہے ڈیموکریسی کی وہ کہتا ہے کہ ایک سٹیٹ ہے سو اس میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے وہاں پر وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کے جو سٹیزنز ہیں وہ خود اپنی گورنمنٹ کو الیکٹ کریں اگر دوسری طرف ہم دیکھیں کمیونیزم کو سو کمیونیزم بات کرتا ہے ون پارٹی رونے کی وہ بلکل ڈیموکریسی کے وہ اگینسٹ ہیں وہ جمہوریت کے خلاف ہے وہ دیموکریسی کو پوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک پارٹی ہوگی اور وہ کرے گی وہاں پر اگر چائنا کی بات کریں سو وہاں پر ایک پارٹی ہے وہ پورے جو چائنا ایک کمیونیزم سٹیٹ ہے اس پر رول کرتی ہے اس پارٹی کے جو میمبرز ہوتے ہیں وہ اپنی ویجن اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے اس کی بیسز پر وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک کمیونیزم سٹیٹ وہ ایک سیکیولر گورنمنٹ ہوگی اگر ہم یو ایس کو دیکھے یوکے کو دیکھے انڈیا کو دیکھے اگر ہم پاکستان کو دیکھے تو یہاں پر بھی کیپٹیلزم ہے لیکن ہمارا ہمارا جو کانسٹوٹیوشن ہے وہ بات کرتا ہے کہ پاکستان ایک اسلامک سٹیٹ ہے اگر ہم دوسری طرف دیکھے کمیونس سٹیٹ کو سو وہاں کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایتیسٹ گورنمنٹ ابھی یہ سیکیولر گورنمنٹ اور ایتیسٹ گورنمنٹ میں ڈیفرنس کیا ہے جو سیکیولر گورنمنٹ ہے وہ ریلیجن کو سپریٹ کرتی ہے سٹیٹ کی جو افیرز ہے اس سے سپریٹ کرتی ہے لیکن جو ایتیسٹ گورنمنٹ ہے وہ بلکل ریلیجن کو مانتی ہی نہیں جو ایک سیکیولر گورنمنٹ ہے وہ ریلیجن کو سپریٹ کرتی ہے لیکن باقی جو بھی وہاں پر ریلیجنز ہے وہ سب کو ریسپیکٹ دیتی ہے اور ایکول ریسپیکٹ دیتی ہے جبکہ اگر ہم دوسری سائٹ پر دے کہ ایتھیس گورنمنٹ کو تو وہ بلکل کسی بھی مذہب کو کسی بھی ریلیجن کو مانتی نہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں ایکنومیکلی ان میں کیا ڈیفرنس ہے سو فرسٹ اف آل اگر ہم دے کے ایک کیپٹل اسٹیٹ کو تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کیپٹل اسٹیٹ میں جو مینز آف پروڈکشن ہیں وہ ہوتے ہیں جو پرائیوٹ وہاں کے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں مطلب جو پروڈکشن میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کی جو وہاں پر نیچرل ریسورسز ہیں فیکٹریز ہیں وہاں کے جو سرویس سیکٹرز ہیں سو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ عام لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے وہاں کے جو پروڈکشن میں ہوتی ہے وہ صرف گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں باقی یہ سب ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کیپٹل سٹیٹ میں اوپن مارکٹ ہوتی ہے فری مارکٹ ہوتی ہے اور وہاں پر مختلف پروڈکٹس بنتے ہیں جن کی وجہ سے وہاں پر ایک کمپٹیشن ہوتا ہے مختلف لوگوں کا اگر ہم بات کریں کمیونزم کی کمیونزم میں جو مینز آف پروڈکشن ہیں وہ سٹیٹ کے کنٹرول میں ہوتی ہے وہ کسی خاص طبقے کے یا گروپ آف انڈیویجولز کے یا پرائیوٹ پرسنز کے کنٹرول میں نہیں ہوتی یہ اس لیے ہے کیونکہ کمیونزم کہتا ہے کہ جو مینز آف پروڈکشن ہیں ان پر کلیکٹیو لی جو وہاں کے سٹیٹیزنز ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں کلیکٹیو لی ان سب کا حق ہے اس لیے وہ سٹیٹ کے کنٹرول میں رہتی ہے